اسلام علیکم جی باسد علی حاضر ہے نیو ڈیجیٹل کے ساتھ اور آج یہ میرا پہلا پروگرام ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کل سے بڑی خبریں چل لیں اباؤٹ کوچز رپورٹ اس سے دو دن پہلے پاکستان کے ایسک ککڑر سے چیئرمن صاحب بھی ملے تھے بہت ساری ڈیولپنٹ بھی ہوئی وحاب ریاض کی ٹوئٹ بھی آئی وحاب ریاض کو رزاق کو عبدالرزاق کو سائیڈ لائنگ کر دیا گیا ساتھ میں جو مینیجر کے منصور آنا انہیں سائیڈ لائنگ کر دیا گیا شاید آفریزی کے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں اب یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں کیونکہ پہلا پروگرام تھا نیو ڈیجیٹل کے لیے تو میں نے کہا چلیں جو تھوڑا بہت تجربہ ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید آفریزی نے ایک نیجی ٹی وی کو کل یہ بیان دیا کہ جی اس میٹنگ میں انیس سو ساٹھ کے لوگ بھی تھے انیس سو ساٹھ میں جو تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے شاید آفریزی کو انڈر سسٹین انڈر نائنٹین میں سیلیکٹ کر رہا تھا اس کو یہ بات بھی بولنے چاہیے تھی اور نام لے کے بولنا چاہیے تھا کیونکہ اس میٹنگ میں میں بھی تھا اور بھی کرنٹ جو ابھی سفراز تھا آزر محمود تھا باقی جو سلیکٹرز رہ چکے پچھلے ایک دو سالوں میں وہ بھی تھے سب لوگ تھے مطلب ڈیفرنسز تھے ایجز میں لیکن یہ کہنا کہ انیس سو ساٹھ کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال ہے شاید کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ شاید نے بھی اس ملک کے لیے فکرٹ کھیلی ہے عموماً شاید جملے ایسے بول دیتا ہے جو تقریب دے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ مشورے دیتے ہیں لیکن ایک چیز تو ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ شاہنشاہ آفریدی کا سسر بھی ہے تو اس کو بہت اتیاد کرنی چاہیے جیسے اس نے ابھی کچھ مہینوں پہلے عمران بھائی کے اگینسٹ بھی کوئی بات بولی جس پہ بہت شور مچا ابھی وہ چیمپنز لیگ کھیلا ہے انگلینڈ میں وہاں پہ بھی اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے مطلب میں اس چیز سے خوش نہیں ہوں کہ اس کے اگینسٹ نعرے بازی ہو رہی ہے نہیں اس نے بھی پاکستان کو صرف کر رہا ہے پاکستان کا کپتان رہ چکا ہے پاکستان کو میچز جتنا ہے لیکن عمران خان کا ایک بڑا نام ہے دیکھو نہیں بولنا چاہیے میرے ڈیفرنسز ایک ٹائم پہ عمران بھائی سے اس ٹائم پہ ہوئے تھے جب انہوں نے ڈیپارٹمنٹ کرکٹ کو بند کر دیا تھا وہ ان کا ایک فیصلہ تھا جس کو میرے علاوہ اور بہت سارے کرکٹلز نے کہا تھا یہ اچھا فیصلہ دیا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں یہ بول دوں کہ عمران خان کپتان اچھے نہیں تھے حالت ہے عمران بھائی نے اس ملک کے لیے ورڈ کپ جیتا ہے بنگا کپٹن نینکی ٹو کا پہلے کپتان تھے وہ اس کے بعد وہ باتیں ختم ہو رہی تھیں بابر آزم کپتان بنتا ہے بابر آزم کے خلاف اب بولنا شروع کر دیا شاید تو کام ہی نہیں ہے نا کیوں نہیں ہے میں اب اس لیے بتاتا ہوں آپ لوگوں شاہنشاہ آفیدی کی وجہ سے بول لے نا تو شاہنشاہ آفیدی کا بھی اپنا ایک مقام ہے وہ بھی ہمارے ملک کا سپر دوپر ہیرو ہے جس طرح بابر آزم ہے ہمارے گنتی کے تین چار پلے تو اس ٹائم پہ ہیں جن جب نام لکھے جاتے ہیں ٹیم پہ تو سب سے پہلے وہی نام آتا ہے بابر آزم شاہن آفیدی رزوان زیادہ زیادہ نسیم شاہ یا فقر زمان اس کے علاوہ کوئی ہے پرمنٹ نہیں تو آپ شاہن کی وجہ سے شاہن نے نہیں بولا ہوگا کہ سوسر صاحب آپ یہ جملے بولیں نہیں شاہن ایسا بچہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہم نے انڈر سسٹین سے اس بچے کو دیکھا ہوا ہے وہ شاہ کو بندہ نہیں ہے وہ اپنے بازوں پہ یقین کرتا ہے لیکن جو ڈیفرنسز ہو گئے نا ابھی شاہین اور بابر کے دمیان اور پھیل رہے ہیں ٹی وی پہ آ رہے ہیں ہائی لائے بطلب بریکن نیوز بریکن نیوز بریکن نیوز غلط ہے نا اس ملک کے لئے غلط ہے نا تو شاہد کو چاہیے تھوڑا سا تحمل سے کیونکہ ماشاءاللہ اس کا بہت اچھے کام کرتا ہے انڈیوز سلاتا ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے ہوپ کے نام سے تو سوچنا چاہیے اپنا پوائنٹ آف یو دے کہ میری نظر میں تین سال کے لئے سپتان بنانا چاہیے دو سال کے لئے لیکن نام دیکھے اس کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق ہے شاہین سے جو غلط ہوگا شاہین کے لئے جس طرح میں اس طرح مثال دیتا ہوں جس طرح بابر آدم شہداب کو چانس دیے جا رہا ہے بغیر پرفارمنس کے تو شہداب کے لئے نچان دے بابر کے لئے تھوڑی نچان دے دنیا بات کریے نا شہداب کی پرفارمنس پر کہ ورلڈ کپ سے ابھی تک پرفارمن نہیں آؤٹ نہیں کرتا ہے کبھی بولر کھیلتا ہے کبھی بیٹسمنٹ کھیلتا ہے کبھی آر لونڈر کھیلتا ہے تو کس کا نچان ہو رہا ہے شہداب خان کا اسی طرح شاہد جو بھی بات بولے گا اس کا سائیڈ افیٹ پڑے گا شاہین کے اوپر اس کو سوچنا چاہیے یہ میچورہ بھی ہے بینگر ایلڈر برادر اور شاہد کی پرفارمنس جب وہ کھیلتا تھا دنیا میں مانن جاتی تھی لیکن یہ مت کرے اور اپنے بڑوں کی عزت کرے چاہے وہ اگر بولنا ہے تو نام لکھے بولے ہاں پھر ہے جیسے بارسلی شاہد کا نام لکھے بولا کہ شاہد بیا یہ مت کرو تو ان کا نام لکھے بولے کہ انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ نہیں کھیلی تو انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کپتان رہ چکے ہیں شاہد میاں تو وہ بھی کپتان رہ چکے ہیں پاکسنگ کے اور وہ تو ورڈ ایلیوین کے کپتان رہ چکے ہیں اور آپ کے وہ کوچ بھی رہ چکے ہیں منیجر بھی رہ چکے ہیں ایسا نہ کرو ملک کی ملک پہلے ہے باقی سب لوگ بعد میں ہیں ملک کی عزت کرو یہ انتشار زیادہ نہ پھیلاو آپ کو لوگ سنتے ہیں آکھ کے میٹھے زبان سے آکھ کے میٹھے جملوں سے ہو سکتا ہے ٹیم میں ٹیم دوبارہ یونائٹیڈ ہو جائے اور کوئی ایسا مشورد دو جس سے فائدہ ہو جائے تو یہ میری ریکویسٹ دی اب دیکھتے ہیں شاہد بھائی صاحب ہمارے لالا میں تو لالا بلتا ہوں وہ مجھے چچا بولتا ہے بائی دوئے اب پتہ نہیں بولے گا یا نہیں بولے گا کیونکہ ایک دو پروگرام جب اس نے پہلے بھی کرے تھے تو میں نے کاؤنٹر اٹیک کر رہا تھا کہ چاہید میں ایسے مت بولو کسی کو چلے یہ میرا پہلا پروگرام تھا نیو ڈیجیٹل کے لیے پسند آئے تو ضرور بتائی گا ملتے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگو بیماری اللہ تعالیٰ انسید دے بہت سیدر کی ضرورت سے اسلام علیکم ملتے انشاءاللہ